اسلام علیکم دوستو تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ خیبر پکتوخہ میں پبلک سیکٹر اور ارگنائزیشن میں جو جوز آئی ہیں ان پر آپ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اور کون کون سی پوسٹے ہیں تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دوبارہ تک یا نہ ملے تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو اس میں جو پہلی پوسٹ ہے وہ کمپیوٹر اپریٹر کیا ہے ایک ہی پوسٹ ہے اس میں ایٹ لیسٹ آپ کو اپس سیکنڈ ڈگری سیکنڈ کلاس بیشلی ڈگری انشاءی کمپیوٹر سائنس آپ نے بی ایسی بی سی ایسی یا بیشلی ڈگری بی ایس ایٹی کیا اور فور یئر کوالیفکیشن انشاءی آپ کی ایج لیمٹ اس میں سیکنڈ نمبر پر جو پوسٹ ہے وہ آئیٹی ایسٹینٹ کیا ہے سول میں سکیل کی پوسٹ ہے ایک ہی پوسٹ ہے فیمل کا کھوٹ ہے اس میں جو آپ کے پاس تلیم ہوں چاہیے بیشلی ڈگری انشاءی سیکنڈ ڈگری انشاءی اس میں بھی بی ایسی یا بی ایس ایٹی کیا اور اپنے فور یئر کا ڈپلومہ ایج لیمٹ اس میں بھی اکیس سے باتی سال ہے تھرڈ نمبر پر جو پوسٹ ہے وہ نون لینئر ایڈیٹر کیا ہے دو پوسٹ ہیں ایٹلیس سیکنڈ کلاس پیسلے ڈگری انشاءی ہے آپ کے پاس اور ایکسپیئرنس ہونے چاہیے ویڈیو ایڈیٹرن کا ایک کس سے باتی سال ہے اس میں بھی فورت نمبر پر جو پوسٹ ہے وہ جونیر سکیل سٹینو گرافل کیا ہے فورٹین سکیل کی پوسٹ ہے نو پوسٹ ہیں ٹوٹل ہیے اس میں آپ کی انٹرمیڈنٹ چاہیے آگے سے باتی سیکنڈ ویڈیووٹ کی سیکنڈ ہو چاہیے اور کمپیوٹر میں سیکنڈ ہو چاہیے آج میٹ اس میں بھی پانچ پوسٹ ہی باتی سانے چلی فورٹین سکیل کی پوسٹ ہے جی پانچ پوسٹ ہیں ہی اس میں میں اس میں بھی آپ کے پاس انٹر میڈنٹ کی دگری سیکنڈ میں 8 لیمٹ اس میں بھی اتھار سے تیس سال ہے چھوٹے نمبر پر تیکنیشن کی پوسٹ ہیں دو پوسٹیں ہیں اس میں بھی تین سال کا ڈپلومہ چاہیے آپ کے پاس سیلیکٹکل انجینی کا کسی بھی اگر انسٹیٹوٹ سے اس کے پاس ساتھے نمبر پر جو پوسٹ ہے وہ آئی ٹیکنیشن کیا ہے ایک ہی پوسٹ ہے اس میں آپ کے پاس ڈی اے ای کا ڈپلومہ چاہیے اور ون یار ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کے پاس نیٹورک ڈیلی کمیمکیشن اور نیٹورک کیبلنگ میں آٹھے نمبر پر جو پوسٹ ہے وہ جونئے کلرک کیا گیا سکیل کی اس میں بھی دو پوسٹیں ہیں اس میں آپ کے پاس سکینڈری سکول سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اٹھالہ سے تیس سال ایج کی لیمٹ ہے نوے نمبر پر ٹرانسلیٹر کی پوسٹ ہے اس میں دو پوسٹیں ہیں اس میں اس میں بھی آپ کے پاس انٹرمیڈنٹ ہونی چاہیے میریم تعلیم اور آپ کو اردو پڑھنی وغیران چاہیے انگلیش اپلائے کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے ای ٹی اے کی افیشل ویب سیٹ کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا جیسے جا کے آپ اپلائے کر سکتے ہیں لاسٹ ایڈیٹ کی اکیس فروری دوہزار بیس ہے اور فارم اس کے چال فروری سے ملنا شروع ہوں گے آن لائن اپلائے فیز اس کی پانچ سو پیج ہو کہ آپ یو بیل کے بینک میں جا کے ڈپوزٹ کروا سکتے ہیں اور آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں شکریہ